موی کی سٹارٹنگ میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جن کا نام جان اور کیٹ ہوتا ہے وہ دونے خاص ٹوٹل میں آئے ہوتے ہیں جہاں پر کیٹ پیگرینٹ ہوتی ہے اس سے بہت ہی درد ہو رہا ہوتا ہے اسے ایک نرس لے کر جا رہی ہوتی ہے اور راستے میں یہ کیٹ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے لگتی ہے گروہ آپریسر روم میں پوزتی ہے جہاں پر سبھی لوگ عجیب طرح سے بیئے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا آپریسر بھی عجیب طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مرا ہوگا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ جوٹ سے رونے لگتی ہے تب ہی اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا سپنا ہوتا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر اپنی میڈیسن کھاتی ہے یہ جو اس کا قواب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ پہلے ہی گھڑ چکا ہوتا ہے اور کیٹ اس بچے کو بہت مس کر رہی ہوتی ہے پھر اگلے دن وہ اپنے ڈاکٹر کو اپنے سپنے کے بارے ہم بتاتی ہے اس پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہو تمہیں ٹھیک ہونے کے لیے سمجھ لگے گا کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچے کو گودھ لینے والے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی تک تیار نہیں ہوں بچہ گودھ لینے کے لیے اس پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم تیار نہیں ہوتی تو تم ایسا سوچتی ہی نہیں پھر کٹ وہاں سے اپنی بیٹی میکس کو لینے جاتی ہے جو کی ڈمپ ہوتی ہے یعنی وہ بھو سن نہیں سکتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر آتی ہے یہیں پر اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام ڈینیل ہوتا ہے یہ رات کو کٹ اپنے مری ہوئی بیٹی کو مس کر رہی ہوتی ہے یہیں پر دونوں مل کر ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہم کل ہی ایک لڑکی کو گودھ لینے جائیں گے اگلے دن وہ دونوں ایک کناتھارے آرپن میں جاتے ہیں یہاں پر انہیں ایک لڑکی بہت ہی پسند آتی ہے وہ اشتر ہوتی ہے وہ ان دونوں سے باتیں کے دوران میں بہت زیادہ گھل مل جاتی ہے یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسے ہی گودھ لیں گے پھر وہ دونوں وہاں پر سیسٹر ایویگل سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ رسیہ سے ہے وہ جو پریبار اسے یہاں لیا تھا وہ آگ لگنے کی وجہ سے مر گیا تھا اشتر بڑی مشکل سے بچی ہے اور اس نے بہت کچھ تاہا ہے وہ بہت ہی ہنہا لڑکی ہے اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے اس کے بعد دونوں کچھ پیپر ورک کرتے ہیں اور اسے وہاں سے اپنے گھر لے آتے ہیں یہاں پر وہ سب سے ملتی ہے یہاں پر ڈینیل اس کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کے آنے ایک بعد اب اس سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس کے بعد اشتر سبھی میں گھلنے ملنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ڈینیل کو بہت ہی برا لگتا ہے پھر وہاں سے اپنے دوستوں کو لے کر ٹری ہاؤس میں چلا جاتا ہے رات کو جان اور کےٹ ایک ساتھ ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اشتر میکس کو لے کر آتی ہے اور کھاتی ایک ہمیں ڈال لگ رہا ہے مجھے ڈیٹ کے پاس ہونا ہے اگلے دن کھٹ اسے اس پل میں لے کر جاتی ہے جہاں پر اشتر کا ایک لڑکی اس کے ٹریس کا مجھا بڑھاتی ہے اگلے دن ڈیلین اپنی بالکان سے سوٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک کبوتر آتا ہے اور اسے ڈینیل گلتی سے مار دیتا ہے پھر وہ اس کے دیکھنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر اسے دیکھ کر بہت ہی گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اشتر کہتی ہے کہ تم اسے مار دو نہیں تو وہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا اس پر ڈینیل کرتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تب ہی اشتر اس کبوتر کو مار دیتی ہے پھر سب ہی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن اسکل میں برینٹا پھر سے اس کا مجاگ بناتی ہے تب کے سامنے یہی پر برینٹا اس کی گلے میں ریون کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے تب ہی وہاں پر اشتر جور سے چلاتی ہے جسے کی سب ہی سٹوڈینٹ ریٹ جاتے ہیں اگلے دن کے ایسٹر کو گھر کے سب ہی فیملی میمبر کے ایلپن کو دکھاتی ہے تب ہی ایسٹر اس کے مہی ہوئی بیٹی جیسکا کے بارے ہی پوچھتی ہے جس پر کیٹ اسے گرین ہاؤس میں لے جاتی ہے جہاں وہ اس کے ایسٹیوں کو ایک گملے میں رکھتی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پودا جیسے جیسے بڑھے گا اس کا انفس میں جندہ رہے گا یہ سب سنکر ایسٹر ایموسنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے یہ دیکھ کر کیٹ اسے گلے لگا لیتی ہے رات کو کیٹ اور جون ایک ساتھ ہوتے ہیں اور وہ انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایسٹر دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں سے بینہ کچھ بولے ہی چلی جاتی ہے اگرے دن کیٹ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کل کے بارے میں میں بات کرنی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کچھ سیجے ہوتی ہیں جو کی بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے اس پر ایسٹر کہتی ہے کہ میں سب کچھ جانتی ہوں یہ سنکر کیٹ سوک ہو جاتی ہے وہ جا کر جون کو بتاتی ہے جس پر جون کہتا ہے کہ وہ یہ سبت بول سکتی ہے میں نے چاہتی ہے کہ اس کا بورا اثر میکس پر پڑے جس پر جون کرتا ہے کہ چھوڑو جانے دو تم چھوٹی سی بات کو بڑا مندہ بند بناو اگلے دن سبھی پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں وہ برینڈا آ جاتی ہے اور اس سے ایسٹر گھرنے لگتی ہے جس پر برینڈا درننے لگتی ہے اور وہ وہاں سے ایک اسٹیٹر کے پاس جاتے نہیں لگی ہے یہی پر اسٹر اس سے دھکا دے دیتی ہے وہاں گیر جاتی ہے اور اس سے چھوٹ لگ جاتی ہے اور میکس سے اسے دیکھ لیا ہوتا ہے رات کو سبھی ڈیڈینٹ کر رہے ہوتے ہیں یہی پر جون کہتا ہے کہ تم نے برینڈا کو جان بوجھ کا دھکا دیا جس پر اسٹر کہتا ہے کہ نہیں بس ہم کھیل رہے تھے وہ لوگ میکس سے بھی پوچھتے ہیں لیکن میکس بھی یہی جواب دیتی ہے یہی پر ڈینیل اس کے کھانے کے برطاق کو لے کر بولتا ہے جس پر اس میں بحث ہو جاتی ہے ڈینیل کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سبھی مجاگ بناتے ہیں جس پر جون کہتا ہے کہ تمہیں اپنے دوست بدل لینے چاہیے پھر ڈینیل کہتا ہے کہ اسے تو پاگل کھانے میں بھیج دینا چاہیے سبھی سبھی ڈینیل کو ڈاٹنے لگتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے کہتے ہیں جس پر ڈینیل کہتا ہے کہ میں اسے معافی نہیں مانگوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے آگلے جنیل سبھی مارکٹ میں ہوتے ہیں یہی پر کےٹ کو اس نن کا فون آتا ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اسٹر کے بارے میں بات کرنی ہے جس پر کےٹ اسے پارک میں ہوئے اکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے یہ سن کر ایوگل کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے اسی رات کو اسٹر پیانو بجا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کےٹ آتی ہے یہ دیکھ کر اسے اسٹر پس تک ہونے لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی اچھی بیانو کیسے بجا سکتی ہے رات کو جان سے بتاتی ہے جس پر جان کہتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنگی جانتی ہو جس پر کےٹ کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ علق بیوار کرتی ہے اور میرے ساتھ علق ہے اگلے دن ان کے گھر پر سیسٹر بگل آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسٹر میں کوئی پرابلم ہے جس پر جان کھتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی پرسانی نہیں ہوئی جس پر سیسٹر کہتی ہے کہ ہاں مجھے کوئی پرسانی نہیں ہوئی لیکن جہاں وہ ہوتی ہے پرسانی وہیں ہوتی ہے اگر دو لڑکیاں لڑتی ہیں تو وہ وہاں ہوتی ہے کوئی اگر چوری کرتے پکڑا گیا تو وہ وہاں پر ہوتی ہے جب آپ نے مجھے اس کے پاس ایک سیڈنٹ کے بارے میں بتایا تو میں نے اس کے پرانے اسکل میں فون کیا یہاں پر وہ تھی وہاں پر ایک لڑکا تھا جو کب نے ہاتھ میں کیسی لیے گر گیا تھا بعد کس مجھ سے وہ کیسی اس کے موں میں گجھ گیا تھا اور اسکر وہاں تب بھی تھی اس پر جان کہتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس میں اسکر کا کیا ہوتی ہے پھر وہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑی گھٹنا اس کے گھر میں آگ لگنے کی ہے میں نے آگے اس کی جانچ کی ہے لیکن آگ لگانے والا کا پتہ نہیں چلا یہاں پر اسکر سب کچھ کن رہی ہوتی ہے وہ توراں تھی میکس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر ایک بوری عورت آئی ہے اور مجھے یہاں سے لے جانا چاہتی ہے کہ تم میری مدد کرو گی پھر میکس کو چاوی ٹھوڑنے کو کہتی ہے وہ یہاں پر ایک ہیمر کو لیتی ہے اور لاکر کو گن سے نکالتی ہے اسکر سیسٹر وہاں سے جانے لگتی ہے اسکر میکس کو لے کر ایک بریچ کے پاس سپوسٹی ہے وہاں پر میکس کو اس کی گاڑی کے سامنے دھکھا دے دیتی ہے جس کے وجہ سے سیسٹر کی کار کا بلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ توراں تھی میکس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تب ہی اس پر ارستر ہیمر سے وار کر دیتی ہے پھر میکس سے کر دیے کہ رونا بند کرو اور میری مدد کرو پھر ارستر انہیں ہیمر سے مار دیتی ہے یہ سبکس وہ میکس کے سامنے کرتی ہے اس لیے کہ میکس بہت زیادہ ڈر جاتی ہے پھر وہ میکس کو لے کر اس ٹری ہاؤس میں جاتی ہے جہاں پر وہ ثبوتوں کو چھپا دیتی ہے اور میکس سے کرتی ہے وہ میرے بارے میں سب کچھ بتانے والی تھی اس لیے اسے مرنا پڑا تم تو میری چھوٹی بہن ہو تم کسی سے کچھ مند بتانا نہیں تو پوریس ہم دونوں کو پکل لے جائے گی اس کے بعد وہ دونوں ٹری ہاؤس سے نیچے اتر کر جا رہے ہیں رکھتے ہیں تب ہی انہیں ڈینیل چھپ کر دیکھ لیتا ہے سر مڑ کر اس کی طرف دیکھتی ہے پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو اسٹر پیپر کٹر لے کے ڈینیل کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے کیا دیکھا جس پر ڈینیل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اور میں اس کو ٹری ہاؤس میں دیکھا ایک بار اور اسٹر پوچھتی ہے کہ تم نے کیا کیا دیکھا جس پر ڈینیل کہتا ہے کہ میں نے صرف اتنا ہی دیکھا اور کچھ نہیں جس پر اسٹر کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا چلا کی تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گی کہ تمہارے گھر والوں کو اسے ایک اٹھا کرنے بہت پرسانی ہوگی میری بات سمجھ میں آئی نا اگلے دن والوں کو اسٹر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں جہاں پر اسٹر سائیکیٹری کو اپنے باتوں میں پسا لیا ہوتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کرتے ہیں کہ اسٹر میں کوئی پرسانی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جاتنے کی ضرورت اس کے آس پاس کی رشتوں کی ہے خاص کر پیٹ کی وہ آپ کو کوش کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن آپ اس کا ساتھ نہیں دیتی ہیں یہاں پر اسٹر نے اس ڈاکٹر کا اچھی طرح سے بے خوب بنایا ہوتا ہے پھر سب ہی گھر آتے ہیں یہیں پر کرڑ کو سناتھالے سے فون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سیسٹر ابھی گل ابھی تک واپس نہیں آئی ہے اس کے بعد پولیس ان کی باڈی کو ڈور لیتی ہے اور ان کے گھر آ کر کوش تاس کرتی ہے اور چلی جاتی ہے اسی بھی سمسٹر کے روپ میں کچھ بنی ہوئی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی ویئرڈ ہوتے ہیں اس سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسٹر ایک کلر ہے اگرے دن اسٹر کیٹ کو کوش کرنے کے لیے جیسٹر کے فلاور کو لاتی ہے اور کیٹ کو دکھاتی ہے کیٹ اسے دیکھ کر وہ ایک دم بھاوک ہو جاتی ہے اور اس فلاور کو لینے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اسٹر وہ نہیں دیتی ہے کیٹ جان سے کہتی ہے کہ اسٹر نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے وہ جانتی تھی کہ یہ فلاور میرے لیے کیا معنی رکھ گئے ہیں اور وہ توراں تھی گرین ہاؤس میں جیسٹر کے پاس بیٹھ کر پوبر ہوتی ہے ادھر اسٹر اپنے آپ کو ٹوچر کرتی ہے اور اسٹر کرتے ہی اس کی ہٹی ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کے پاس جان آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ہاتھ کی ہٹی ٹوٹ گئی ہے اسے اسٹر لگتا ہے کہ اسٹر کو کیٹ نہیں مارا ہے پھر وہاں پر کیٹ آتی ہے جان کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اس پر کیٹ کرتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اس کے بعد جان کہتا ہے کہ وہ آج راتیں ہی سونا چاہتی ہے تم نیچے جا کر سو جاؤ اس کے بعد کیٹ ڈیفریٹ ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر کچھ وائن کھر دیتی ہے اور اسے پینے کے لیے اپنے پاس رکھتی ہے لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتی ہے اور وہ وائن کو نہیں پیتی ہے اور اس سے گیرا دیتی ہے اگلے دن سبھی کو اس کو چھوڑنے کے لیے جاتی ہے سبھی یہاں پر ڈینلی کچھ بھوک نیچے گر جاتی ہے اسے دینے کے لیے کیٹ اس کے پاس جاتی ہے اسی بھی سرستہ اس کار کے برے کو چھوڑا دیتی ہے جس میں کی میکس ہوتی ہے وہ کار پیچھے تیجی سے جانے لگتی ہے کیٹ میکس کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے اور ہیلس کے لیے چلاتی ہے کچھ لوگ اس کار کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کار نہیں رکھتی ہے وہ کار وہاں پر برے برخ میں جا کر رکھ جاتی ہے اور کیٹ آ کر میکس کو دیکھتی ہے تو میکس بیرکو ٹھیک ہوتی ہے پھر جان اس سائیکارٹریس کو اپنے گھر بولاتا ہے جہاں پر جان اس کی وائن کو دکھاتا ہے اور کہتا یہ تمہارا ہی ہے نا کہ سوڈ ڈاکٹر کرتی ہے کہ کیا تو انہیں پھر سے پینا ہی سٹارٹ کر دیا ہے جس پر کیٹ کرتی ہے ہاں میں نے وائن خریدی تھی لیکن میں نے اسے پیا نہیں تھا انہیں لگتا ہے کہ کیٹ کی منٹر کنڈیشن اب ٹھیک نہیں ہے ادھر دینیل میکس کے پاس آتا ہے اور اسے اسٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے کچھ پینٹنگ دکھاتی ہے یہ دیکھ کر دینیل سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور ادھر اسٹر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے جاتو کیٹ میکس کے روم میں آتی ہے جہاں پر اسٹر پہلے سے ہی ہوتی ہے وہ یہاں پر اس کی ڈاری لی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ بتانے لگتی ہے پھر یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن کیٹ اس آرپون میں فون کرتی ہے جہاں پر اسٹر کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا ہے پھر اسٹر کے کمرے میں جاتی ہے اور تلاصل کرنے لگتی ہے یہاں پر اسے ایک ڈاری ملتی ہے جس میں بہت سی آدمی فوٹو ہوتی ہے اور اسے یہی پر سارین انسٹیٹیوٹ کے بارے میں لکھا ملتا ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتا لگاتی ہے اور کون کرتی ہے کہ ہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک منٹل ہسپیٹل ہے ادھر دینیل ٹری ہاؤس پر جاتا ہے اور ثبوتوں کو ڈھوننے لگتا ہے تب ہی وہاں پر استر آ جاتی ہے اور اس ثبوتوں کو جلا دیتی ہے اور سادہ یہ پورے ٹری ہاؤس میں آنکھ لگا دیتی ہے اور دینیل کو لوگ کر دیتی ہے لیکن دینیل کسی طرح کھڑکی سے باہر آنے کی کوشش کر دنے لگتا ہے پھر وہ نیچے تیجی سے گر جاتا ہے ادھر کیٹ اس ثری ہاؤس کو دیکھ لیتی ہے اور وہاں جانے لگتی ہے ایسی بھی استر دینیل کو مارنے والی ہوتی ہے لیکن میکس اس سے دکھا دے دیتی ہے پھر وہاں پر کیٹ آتی ہے پھر سب ہی اس سے ہاسپیٹل میں لے جاتے ہیں وہ بچ گیا ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ چوٹ لگ گئی ہوتی ہے وہ آئی سوئیو میں ہوتا ہے کیٹ یہ پر جان سے بتاتی ہے کہ وہ پاگل کھانے سے آئی ہے اس کی منٹل کنڈیسن ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب وہی کر رہی ہے لیکن جان کسی بات تو بھی سپاس نہیں ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہے وہ ادھر استر دادی سے پیسے لے کر ڈرنک لینے جاتی ہے لیکن وہ ڈینیل کے روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ ڈینیل کو مارنے کی خوشید کرنے لگتی ہے ادھر میکس اس سے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتی ہے تو اطورانتی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے سب ہاں پر ڈینیل مرنے لگتا ہے پھر سب ہی اس کے پاس آتے ہیں یہاں پر ڈینیل کسی طرف بچ جاتا ہے یہ دیکھ کر کرٹ ایسٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے جوردار تھپڑ مارتی ہے ساتھ ہی اس پر بڑکنے لگتی ہے پھر سب ہی اسی کو پکر لیتے ہیں اور اسے ہی منٹل سمجھ کر اس کی انجیکشن لگا دیتے ہیں جب اس کی آگ کھلتی ہے تو اس کے پاس جان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میکس اور اسٹر کو لے کر گھر جا رہا ہوں تو میں یہی پر رہنا ہوگا یہاں سب گھر آتے ہیں یہی پر جان بہت تکا ہوتا ہے اور وہ ڈرینک کرنے لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ ڈرینک کر لیتا ہے تبھی وہاں پر اسٹر بہت اچھے سے تیار ہو کر آتی ہے وہ جان کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی گھوشت کرنے لگتی ہے تبھی جان اسے ہٹا دیتا ہے اور اس پر بھڑکنے لگتا ہے اور اسٹر گھسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کیٹ کو سارے انٹیٹیوٹ سے فون آتا ہے اور وہاں کا ڈاکٹر اسٹر کے بارے پوچھتا ہے جس پر کیٹ کہتا ہے کہ نہیں وہ میرے پاس نہیں ہے وہ میرے گھر میرے پتی کے ساتھ ہے جس پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ترانت ہی اپنے پتی کو فون کریے اور کئیوں کی گھر سے باہر نکل جائیں ساتھیں پولیس کو بلائیے اور بتاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے وہ کوئی چھوٹی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک میچور عورت ہے جس پر کیٹ کرتی ہے وہ تو بس نو سال کی ہے ہم نے اسے گود لیا ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ نو سال کی نہیں ہے اسے ایک ریئر ہارمون ریسورڈر ہے اسے ایک پرگار کا بونہ مانا جاتا ہے وہ بچوں کی طرح جگتی ہے ہمارے ریکارڈ کے نصار اس کا نام لینہ ہے اور اس کی عمر سمیت 33 سال ہے اس کے گلے اور ہاتھ میں ایک سکیچ کا نیسان ہے لینہ ہمارے یہاں سب سے گسے والی فیسنٹ تھی وہ خطرناک طور پر بیمار ہے ہمیں جہاں تک جانکاری ہے وہ اب تک ساتھ لوگوں کا موڈر کر چکی ہے اسے ایک پریوار نے گود لیا تھا اور جب وہ اس کے ڈیڑ کو باقا نہیں پائی تو اسے مار دیا اور اس گھر میں آگ لگا دیا اور وہ یہاں سے ایک ساتھ سکایب ہے اور ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا ہے اگر وہ سچ میں لینہ ہے تو آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہ سب سننے کے بعد پیٹ پورا نہیں وہاں سے نکلتی ہے اسی بھی تھمیسٹر یعنی لینہ کو دیکھتے ہیں جو کی گستے میں سارا اپنا میک اپ دھو رہی ہوتی ہے اور توڑ پڑ کرنے لگتی ہے یہی پر ہم اس کے اصلی چہرے کو دیکھتے ہیں پھر جان اس کے کمرے میں آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ سارا سمان بکھرا ہوا ہے اور اسے یہیں پر اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ دیکھتی ہے جو کہ بہت بیئر ہوتی ہے سب ہواں کا فون بجھنے لگتا ہے اور اسے لینے کے لیے وہ جاتا ہے فون کیٹ کر رہی ہوتی ہے جان جیسے یہ فون کے پاس پہتا ہے سب ہی گھر کی لائٹ کلی جاتی ہے وہ سرکیٹ روپ میں جاتا ہے جہاں پر سب سرکیٹ بکھرے ہوئے تھے ادھر کیٹ لگاتار فون کرتی ہے اور جان اس لیے کے ساتھ مارا جاتا ہے اسے ایسا کرتے ہیں میکس دیکھ رہی ہوتی ہے پھر میکس وہاں سے گھر میں چھپ جاتی ہے سب ہواں پر کیٹ بھی آ جاتی ہے اور اسٹر کو پتا سل جاتا ہے وہ گن لے لیتی ہے پھر کیٹ جان کو دیکھتی ہے جو کی مارا پڑا ہوتا ہے اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے پھر وہ میکس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے لیکن میکس نہیں ملتی ہے پھر اسے اسٹر یعنی لینا اس پر گولی چلا دیتی ہے لیکن وہ گولی اس کے ہاتھ میں آکر لگتی ہے پھر لینا اسے ڈھونڈنے لگتی ہے کیٹ اسے بچنے کے لیے گرین ہاؤس کے اوپر چھپ جاتی ہے اسی بھی سم میکس کو دیکھتے ہیں جو اپنی مام کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ ڈھونڈ سے ڈھونڈ سے گرین ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک گملہ گر جاتا ہے اور اسے اوپر سے کیٹ دیکھ لیتی ہے ادھر لینا کو بھی اس کی آواز کو سن لیتی ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے پھر وہاں پر لینا کیٹ کو دیکھ لیتی ہے اور اس پر گولی چلا دیتی ہے لیکن کیٹ بچ جاتی ہے پھر لینا میکس کو بھی دیکھ لیتی ہے اور اس پر گولی چلانے لگتی ہے تب ہی کیٹ کانچ ٹڑکا اس کے اوپر آکر گرتی ہے جس کو ایسا وہ بیہوس ہو جاتی ہے وہ وہاں پر گھن لے کر اور میکس کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہاں پر پولیس آ جاتی ہے لیکن لینہ وہاں پر نہیں ہوتی ہے وہ پیٹ کو ماننے کے لیے آتی ہے اور اسے لے کر جھل کے اوپر چلی جاتی ہے اور اسے ماننے کی کوشش کرنے لگتی ہے ادھر میکس و لینہ کو ماننے کے لیے اس پر گولی چراتی ہے لیکن وہ گولی برک پر جاکا لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا برک پٹنے لگتا ہے اور دونوں جھیل کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پر کیٹ باہر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لینہ اس کے اندر کچھ لیتی ہے اسے جکمی بھی کر دیتی ہے لیکن کیٹ اسے کسی طرح مار دیتی ہے جس کی وجہ سو بیہوس ہو جاتی ہے اس کے بعد کیٹ باہر آتی ہے تب ہی لینہ اس کا پیر پکل لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے مرنے مت دو موم جس کا کیٹ کہتے ہیں کہ میں تمہاری موم نہیں ہوں اور اسے ایک جوڑ تا لات مارتی ہے جس کے وجہ سے اس کی گردن توڑ جاتی ہے اور وہ جھیل میں گر جاتی ہے اس کے بعد کیٹ میکس کو لے کر وہاں سے جاتی ہے جہاں پر پولیس آئی ہوتی ہے اور یہ مووی اس لی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اگر دوستو آپ کا اس کا دوسرا پارٹ چاہیے تو نیچے کمنٹ کریں ساتھ ہی ہماری ایکسپلیشن آپ کو پسند آئی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ایکسپلیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں